جب لڑکی غاقلہ بالکہ ہو تو اس پر والدین کو زبردستی کرنا حاصل نہیں بچی کا راضی ہونا ضروری ہے بعض اوقات ظاہر راضی ہوتی ہے دل سے راضی نہیں ہوتی اس کی غلامت یہ ہوتی ہے کہ وہ سائن تو کر دیتی ہے لیکن خوش نہیں ہوتی جب اس سے کہا جاتا ہے کہ آپ اجازت دیتی ہیں آپ کا نکاح فلان کے ساتھ کر دیا جائے تو وہ عارضی کہہ دیتی ہے کہ میں اجازت دیتی ہوں اس لئے اگر نکاح صرف زبانی ہوگا بچی راضی نہیں ہوگی تو پہلے اسے راضی کریں پھر رخصتی کا احتمامی ورنہ بہت بڑا گناہ ہوگا یہ ایک مقدس رشتہ ہے جس میں ان کے لئے جائز ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ پر لطف اور خوبصورت زندگی گزار سکیں شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا اہم حصہ بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نکاح کا نم میری سنت ہے اور جس نے میری سنت کو چھوڑا وہ مجھ میں سے نہیں شادی نکاح کے لئے جہاں ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا وہاں لڑکی کی رضا مندی بھی لازمی ہے لیکن آج کل کے دور میں ایسی بہت ساجی شادیاں ہیں جو لڑکی اور لڑکے کی زندگی کو بہترین بنا دیتی ہیں ایسی شادیاں کو زبردستی کی شادی کہتے ہیں جس میں جبرن مجبور کیا جاتا ہے اور رضا مندی کے خلاف رشتہ میں بان دیا جاتا ہے اسلام زبردستی کی شادی کی بلکل اجازت نہیں دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لڑکی اور لڑکے کے نکاح کو زبردستی اور مجبور کرنے سے مانا کیا ہے ایک حدیث پاک کے مدافق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باپوں اور بائیوں کو حکم دیا ہے کہ ان کے اختیار میں جو بیٹی اور بہن ہے اس کی شادی اس کی مرضی کے بغیر نہیں کروا سکتے اگر کسی باپ یا بائی میں اپنی بیٹی یا بہن کی شادی زبردستی اس کی مرضی کے بغیر کروا دی جبکہ لڑکی بلکل لازی نہیں تھی نکاح کرنے سے منع کرتی رہی اور مجبور کر کے نکاح کروا کر لڑکے کے ساتھ رخصت کر دیتے ہیں یاد رہے وہ نکاح ہرگز نہیں تھا اور لڑکا لڑکی دونوں اجنبی ساتھ رہیں گے باپ اور بائی ان کی بیٹی کو زناہ کروانے کا گناہ ملے گا اور تمام تر وہاں ان کے سر پر ہوگا امام غلی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک غورت آئی اور دستِ عدب کو جوڑ کر عرض کرنے لگی یا آلی میرا باپ میرے زبردستی کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے کیا اسلام میں جائز ہے امام غلی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس غورت کے والد کو بلائیں اور فرمانے لگے اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تب تک نکاح اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا جب تک غورت یا مرد دل سے اسے تسلیم نہ کریں اے شخص اگر تم زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح کسی انسان سے کروگے تو یہ نکاح نہیں بلکہ جبر ہوگا اور جبر کرنے والے اور ظلم کرنے والے کی عبادت اللہ قبول نہیں کرتا اے شخص یاد رکھنا اسلام آمن کا نام ہے جس رشتے کی شروعات میں آمن نہیں محبت نہیں رضا مندی نہیں ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محترم نہیں ہوتا عبر تو یاد رو دل